بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹریول سسٹم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید میں راہیل اقبال آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے متحدہ عرب امراد ویزٹ ویزا سرویسز کے بارے میں اور ہم بات کریں گے ٹریول ایڈوائزری کے بارے میں یعنی جب آپ پاکستان سے یو اے ای کے لئے ٹریول کرتے ہیں تو کن چیزوں کو آپ نے جو یا وہ نوٹ کرنا ہے کن باتوں کو آپ نے خیال رکھنا ہے ائرپورٹ پر کونسے ڈاکومنٹس چیک کیے جائیں گے تو اپنے گفتگو کا آغاز ہم اس طرح کرتے ہیں کہ آپ میرا ویڈس ایپ کا نمبر نوٹ فرمالیں صبح گیارہ بجے سے لے کے شام پانچ بجے تک آپ مجھے ویڈس ایپ پر شورٹ ٹیکسٹ میسیج یا پھر مختصر وائس نوٹ یعنی آواز والا میسیج آپ کر سکتے ہیں میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈس ایپ پر کال نہ کیجئے گا گیارہ بجے سے لے کے پانچ بجے تک آپ مجھ سے ویڈس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں میسیج کرنے کے بعد اپنی باری کا آپ انتظار فرمائیں گے میں آپ کے ساتھ کمیونکیشن کروں گا میرا ویڈس ایپ نمبر ہے 0305405114 0305405114 ریشنڈلی جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ آپ دوستوں کے علم ہیں متحدہ عرب امراض کی حکومت نے جو تین ماہ کا ویزٹ ویزا ہے اسے کلوز کیا ہے اور اس کی جگہ دو مہینے کا ویزٹ ویزا لانچ کر دیا ہے یاد رکھیں جو لوگ ویزا لینے کے خواہش مند ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں یو اے ای میں تین ایمیگریشنز کام کر رہی ہیں جیسے دوبائی شارجہ اور ابودابی اگر آپ اپنا ویزا دوبائی ایمیگریشن میں پوسٹ کرواتے ہیں اس کے لیے آپ کو بینک سٹیٹمنٹ دینا ہوگا لاسٹ 3 منت کا بینک سٹیٹمنٹ جو کہ کلوزنگ بیلنس تقریباً 3 لاکھ سے اوپر ہو اٹیسٹڈ ہو اور بینک اکاؤنٹ مینٹیننس لیٹر کے ساتھ ہو اب پاکستانیوں کے پاس بہت بڑی تعداد ایسے پاکستانیوں کی ہے جن کے پاس ویزیٹ ویزے کے لیے جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ نہیں ہوتی اس میں مرد بھی شامل ہیں خواتین بھی شامل ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی بینک اکاؤنٹس سٹیٹمنٹ کو مینٹین رکھتے ہیں اس میں ٹرانزیکشنز کرتے ہیں تو وہ تو دوبائی کے لیے الیجیبل ہیں اور اس کے علاوہ ائرلائن ٹکٹ کی ریزرویشن ہوتل کی ریزرویشن ٹریول پلین یہ تمام چیزیں تو جو آپ کا ایجنٹ ہے جو وینڈر ہے وہ خود ہی ارینج کر لیتا ہے تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ یا تو اپنا ویزا ابودابی میں ابودابی امیگریشن میں پوسٹ کروائیں یا پھر شارجہ امیگریشن میں پوسٹ کروائیں اور ویزا دینا یا نہ دینا یہ کسی بھی ایجنٹ کے اختیار میں نہیں ہوتا ویزا گرانڈ کرنا ہے یو ائی کی حکومت میں جتنے بھی ایجنٹ ہیں ان کے پاس آئی ڈیز ہوتی ہیں اپنی آئی ڈی کے ذریعے وہ ویزے کو سبمٹ کرتے ہیں ویزے کو پوسٹ کرتے ہیں ویزا دینا یا نہ دینا یہ کسی ایجنٹ کے اختیار میں نہیں ہے تو اکثر لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ ڈان بیس ویزا چاہیے دن بیس کے لیے آپ ہم سے رابطہ نہ کریں ہمارے پاس یو ائی کا دن بیس ویزا آویلیبل نہیں ہے ہم لوگ نارمل پروسسنگ کرتے ہیں شارجہ اور ابودابی کے لیے بینک سٹیٹمنٹ کے ریکوارمنٹ نہیں رہتی بغیر بینک سٹیٹمنٹ کے وہ اپلائے ہو جائے گا ون منت کا ویزا بھی ہے اور ٹو منت کا ویزا بھی ہے ٹھیک ہے اس کی جو پرائیسز ہیں وہ میں آپ کو وٹس ایپ پر بتا دوں گا کیونکہ یہ پرائیسز فلکچویٹ کرتی ہیں اوپر نیچے ہوتی ہیں تو اس ویڈیو میں بتانا مناسب نہیں ہے دیلی ایکسچینج ریٹ جو ریمیٹنس ریٹ ہوتے ہیں ان کے حوالے سے تھوڑا بہت اس میں فلکچویشن آتی ہے فیلال ہمارے پاس ایک مہینے کا ویزا آویلیبل ہے اور دو مہینے کا ویزا آویلیبل ہے لیکن یاد رکھیں کہ جو ایپسکارننگ ہے وہ تقریباً پچپن سو درہم تک پہنچ چکی ہے پچپن سو سے لے کے چھے آزار درہم تک ایپسکارننگ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم آپ کو ویزا دیتے ہیں اور خدا نہ خاصتہ آپ وہاں جا کے سلپ ہو جاتے ہیں سکپ ہو جاتے ہیں ریبٹ ہو جاتے ہیں خرگوش ہو جاتے ہیں خلی ولی ہو جاتے ہیں چھپ جاتے ہیں ان تمام صورتوں میں آئی ڈی کو فائن ہوتا ہے ایجنٹ کو فائن ہوتا ہے ایجنٹ آپ پر ایپسکارننگ فائل کرتا ہے یعنی آپ کو مفرور ڈیکلیر کرتا ہے اس کی جو کاسٹ ہے وہ پچپن سو سے لے کے چھے آزار درہم تک ہوتی ہے اب ہمارے پاس جو ویزے اویلیبل ہیں اس میں ایک وید گارنٹی ہے اور ایک زیرو ایپسکارننگ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وید ایپسکارننگ اور ویداؤٹ ایپسکارننگ وید ایپسکارننگ میں چھے ہزار درہم کے بطور گارنٹی ہے بطور زمانت ہے کہ آپ وہاں جا کے overstay نہیں ہوں گے یا تو اپنا ویزیٹ ویزا ورک ویزے میں convert کروا لیں گے status change کروا لیں گے یا پھر آپ اپنے مقررہ وقت میں واپس آ جائیں گے تو ایسی صورت میں آپ کی جو گارنٹی ہے وہ آپ کو refund کر دی جائے گی چھے ہزار درہم کے مطابق جو پاکستانی currency بنتی ہے وہ پیسے وہ روپے اگر میں آج کی بات کروں تو تقریباً ساڑھے تیل لاف روپے بنتے ہیں یہ میں نارمل ویزے کی بات کر رہا ہوں جو جس میں ویت گارنٹی ہے تو اس میں آپ کو گارنٹی ایجنسی کے ایکاؤنٹمنٹ deposit کرانے ہوگی یہ بات بھی ہم سمجھتے ہیں کہ گارنٹی کا arrangement کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ جو آدمی دوبائی جا رہا ہوتا ہے نوکری کی تلاش میں وہ تو پہلے ہی رشتہ داروں سے کرز مانگ کے ادھار مانگ کر جا رہا ہوتا ہے بہتر یہ پالیسی ہے کیونکہ اگر ہم کسی بھی انجان آدمی کو ویزا دے دیں یا جاننے والے کو بھی دے دیں اور وہ وہاں جا کے سلپ ہو جائے سکپ ہو جائے تو اس کو تو فائن آئے گا پہلے دن اگر آپ overstay ہو جائیں گے تو دو سو درم پھر یومیا سو درم آپ پر فائن جمع ہوتا رہے گا ایک مہینے کا جو ویزا ہوتا ہے وہ تیس دن کا ہوتا ہے دس دن grace period ملا کے چالیس دن قیام کر سکتے ہیں فورٹی ون ڈیز سے آپ کا فائن بننا شروع ہو جاتا ہے اسی طرح سے یہ جو دو مہینے والا ہے اس پر بھی آپ کو ٹین ڈیز ایکسٹر ملیں گے تو ساٹھ دن کا ویزا اور دس دن کا grace period ستر دن آپ قیام کر سکتے ہیں یا پاکستان ہے دو مہینے کا ایکچول پیریٹ ساٹھ دن ہے یا تو status چینج کروئے یا پاکستان آجائے آپ گارنٹی اگر کوئی نہیں دیا سکتا تو اس کے لئے پھر zero absconding packages آویلیبل ہیں یہ ویزا تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے اور فیلحال ہی ہمارے پاس صرف ون منت میں آویلیبل ہے یہ ویزا تھوڑا سا کاؤسلی ہوگا بنسبت نارمل ویزے کے تو اس کی جو کاؤسٹ ہے وہ میں آپ کو ویٹس اپ پر کوٹ کر دوں گا ویزا آنے کی صورت میں آپ ٹریبل کریں آپ کو کوئی گارنٹی ڈیپوزٹ جمع نہیں کرنا لیکن اگر آپ اوورسٹے ہوتے ہیں تو گورنمنٹ آپ کے اوپر فائن لگائے گی یہ یاد رکھئے کہ اس کو zero absconding کہتے ہیں تو اس میں بینفٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جب ویزا آ جاتا ہے تو آپ نے ہمیں ایجنٹ کو گارنٹی ڈیپوزٹ جو کیپس کانڈنگ کی فیز ہے چھے آزار درم وہ جمع نہیں کروانی ہوتی آپ اس پر ٹریبل کریں لیکن اپنا خیال رکھیں اور اوورسٹے نہ ہوں اگر ویزا ختم ہو رہا ہے تو اس کو کنورٹ کروائیں سیٹس کو چینج کروائیں ٹھیک ہویا اب جو سب سے امورڈن چیز یہ ہے کہ جب ہم یہ ویزا اپلائے کرتے ہیں تو کیا ویزا لگتا ہے یا ریجیکٹ ہوتا ہے دیکھیں میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ ویزا دینا یا نہ دینا وہ کسی ایجنٹ کے اختیار میں نہیں ویزا آپ کو متحدہ عرب امراض کی گورنمنٹ نے دینا ہے یاد رکھیں آپ ہم سے نارمل ویزا لیتے ہیں ایک مہینے والا یا دو مہینے والا یا پھر آپ ہم سے زیرو ایپس کانڈنگ ویزا لیتے ہیں ونمنٹ والا اگر یہ ویزا آپ کا ریجیکٹ ہو جائے ریفیوز ہو جائے بائی امیگریشن تو چارجز جو ہوتے ہیں وہ نون ریفنڈیبل ہوتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے کچھ شہر ایسے ہیں جو کہ بین ہیں لیکن جب سے یہ دو مہینے کا ویزا سٹارٹ ہوا ہے تو ایسے بہت سے بین سٹیز کے ویزے بھی نکل کے آ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا 21-22 یہ سٹیز ہیں اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ 100% بلیک لسٹ ہے کیونکہ جب سے پالیسی اپ ڈیٹ ہوئی ہے تو ویزے نکل کے آ رہے ہیں چاہے تو ورک پرمیٹ نکلوائیں یا ویزٹ ویزا نکلوائیں تو یہ چیز آپ امپورٹنٹ جو ہے وہ نوٹ فرمالیں جب آپ کا ویزا آ جائے گا تو آپ کو ائرپورٹ پر پانچ ہزار درہم شو منی چیک کروانی ہوگی درہم مارکیٹ میں مل جاتے ہیں درہم نہ ملیں تو ڈالر آپ لے کے جائیں ٹھیک ہو گیا ویزٹ ویزے پر آپ کی دو طرفہ ٹکٹ بنے گی جانے کی اور آنے کی ون وے پہ ٹرائیول نہیں ہوگا ایک ہی ٹکٹ ہو جانے کی اور وہ ہی ٹکٹ ہو واپس آنے کی جس کو ریٹرن ٹکٹ کہتے ہیں ایک ہی پی اینار ہونا چاہیے جب آپ وہاں پہنچ جائیں آپ کی کوئی ترتیب بن جائے تو واپسی کی جو ٹکٹ ہے وہ آپ چاہیں تو ایک سٹینڈ کروا لیں یا پھر اس کو ریفنڈ کروا لیں جیسے فلائی دوبائی ریفنڈ ہو جاتی ہے پارشل ریفنڈ پی ای ای پارشل ریفنڈ ہو جاتی ہے ایر بلو پارشل ریفنڈ ہو جاتی ہے تو میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ آپ ان ایئر لائنز کو منتخب کریں جو کہ ریفنڈ ہو جاتی ہیں ایمیلڈز کو میں پریفر نہیں کرتا گلف ایر لائنز کو میں پریفر نہیں کرتا اتحاد ایر ویس کو میں پریفر نہیں کرتا ایر ایریبیا کو میں پریفر نہیں کرتا ان چار ایر لائنز کو آپ نے پارشل ریفنڈ کے لیے یوز نہیں کرتا پی ای 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 کو یوز کریں فلائی دوبائی کو یوز کریں ایر بلو کو یوز کریں ان کو آپ استعمال کریں ہوتل بوکنگ آپ لے جائیں اور ٹکٹ شورٹ بنائیں پانچ چھ دن کی سیون ڈیز کی شورٹ ٹکٹ بنائیں اور اسی حساب سے پوسٹ پیڈ ہوتل بوکنگ لے لیں پوسٹ پیڈ ہوتل بوکنگ کی سروس ہم بھی آپ کو دے سکتے ہیں یعنی وہ کنفرم ہوتل ہوتا ہے لیکن وہ ہم اس میں جو پیمنٹ ہوتی وہ ایڈ دا پروپرٹی کرنے ہوتی جب آپ چیک ان کریں گے اس وقت وہ آپ ادا کریں گے تو بہت سے دوست ایسے جو پوسٹ پیڈ بوکنگ بنواتے ہیں وہاں جا کر پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ وہاں نہیں جانا چاہتے تو وہ آپ کی مرضی ہے یہ ہوتی پوسٹ پیڈ بوکنگ ہے کنفرم ہوتی ہے اس کے سروس چارجز بھی میں آپ کو وٹس ایپ پہ بتا دوں گا تو وہ آپ ہم سے بنوا سکتے ہیں ایک پری پیڈ ہوتی ہے پری پیڈ میں پیمنٹ ساری ایڈوانس کر دی جاتی ہے اب آپ ہوتل میں جائیں یا نہ جائیں وہ پیمنٹ آپ کی چارج ہوگی بات سمجھ آگئی کون کونسی چیز ہیں شو منی پانچ ہزار درم اور پی سی آر کا ٹیسٹ جو کہ آپ کسی بھی لیبارٹری سے کروا سکتے ہیں فولی ویکسینیٹڈ ہو آپ ٹھیک ہے جی اگر چائنہ ویکسین لگی ہے تو بوسٹر لگا ہو فائزر یا موڈرنا کا یا فائزر کی دو خدا کے لگی ہو موڈرنا کی لگی ہو آسٹا زینگا کی لگی ہو تو فولی ویکسینیٹڈ ہو اور پی سی آر کا ٹیسٹ ہو ویکسین کارڈ ہو شو منی ہو ہوتل بوکنگ ہو ویزہ اوکے ٹو بورڈ ہو ایک ہی ٹکٹ ہو آنے جانے کی جو آدمی ٹکٹ بنائے گا وہ آپ کے ویزے کو اوکے ٹو بورڈ بھی کرے گا یہ ایک ہی ویڈیو میں بڑی تفصیل سے بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو بات کی سمجھ آ جائے تو اگر آپ نے جاپ کی تلاش میں جانا ہے تو آپ ون منت والا بھی لے سکتے ہیں ٹو منت والا بھی لے سکتے ہیں لیکن فیلال ہمارے پاس جو اویلیبل ہے وہ زیرو اپس کانڈنگ میں ون منت کا اویلیبل ہے اس میں گارنٹی جمع نہیں کرانی پڑتی اور نارمل پروسیسگ میں جو کہ نارمل ویزاز ہیں اس میں جس میں وید گارنٹی ہے یا وید اپس کانڈنگ ہے اس میں چھ ہزار اپس کانڈنگ آپ ہمیں گارنٹی کے طور پر جمع کروائیں گے اگر آپ خودر جا کے اوور سٹک ہوتے ہیں آپ سکپ ہوتے ہیں آپ سلک ہوتے ہیں تو آپ کی گارنٹیز اپ کر لے جائے گی یہ چیزیں ہیں کچھ جو آپ نے نوٹ کرنی ہے تو باقی ویزیٹ ویزا ورک ویزے میں کنورٹ ہو جاتا ہے اگر آپ جائیں وہاں پہ کچھ کمپنیز کو ویزیٹ کریں اور بہت سے لوگ اگر آپ ہمارے آفیس تشریف لانا چاہتے ہیں تو آپ تشریف لانا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے بھی آپ کو پہلے ویٹس ایپ پر ہم سے رابطہ کر کے ٹائم لینا ہوگا ٹائم لے کر آپ ہمارے آفیس میں تشریف لانا سکتے ہیں اگر آفیس جو ہے وہ بہاولپور میں ہے آزمت مصطفہ ٹریول در ٹورز تو آپ میرے ساتھ کمیونکیشن کر لیجئے ویزیٹ کرنا چاہتے ہیں most welcome آن لائن سرویس لینا چاہتے ہیں most welcome لیکن یہ ہے کہ ایک میں نے آپ کو بتا دیا اپس کارننگ پیکیج اور ایک zero اپس کارننگ پیکیج یعنی with guarantee اور without guarantee دونوں میں صرف فرق guarantee کا ہے اور zero اپس کارننگ ویزے کی پرائس تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں بھی ہمارے پاس دو مہینے کی availability آ جائے تو اگر آئے گی تو آپ کو ضرور بتائیں گے لیکن فلحال اس میں availability one month کی ہے اپنا خیال رکھیں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں اللہ حافظ